موسیقی سینئر سیاستدان اور رکن پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نواز سے ملنے ان کی رہیش کا پر پہنچے گئے موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی اللہ کو شکر آپ کیلئے آئیے آپ آئیے بیٹھیں موسیقی موسیقی آپ اتنی سینئر سیاستدان ہیں اتنے عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں موجودہ حکومت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت ہے اگر عوامی نظر سے دیکھا جائے تو کیسی جاری ہے موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ آئیں میرے پاس آئیں میرا انٹرویو لینے کے لیے اور میں یہ کہوں گے کہ جب یہ حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی تو انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے اور وہ اتنے بڑے جس کو کہتے ہیں نا ٹال آرڈرز اور اتنے بڑے وعدے کر کے ان کو یہ ریلائزیشن نہیں تھا کہ یہ کام کرنا اور بات ہے وعدہ کرنا اور ہے اور ڈیلیور کرنا اور تو اب دیکھیں تین سال تقریباً ہو گئے ہیں تو ان کے جو بڑے وعدے تھے وہ ان میں سے ابھی تک تو مجھے کوئی پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا اس لیے نظر نہیں آرہا کہ آپ میرے سے نہ پوچھیں آپ جا کے عوام سے بات کریں آپ گلیوں میں جائیں سڑکوں پہ جائیں بزاروں میں جائیں اور دہاتوں میں جائیں ہر فرد ہر غریب یہی کہہ رہے کہ مہنگائی لی ہماری کمر توڑ دیئے اتنی مہنگائی ہم نے کبھی نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی اور وہ تو چلو غریب ہیں جو میڈل کلاس طبقہ ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے مہنگائی کیونکہ ایک چیز جو ایک روپے کی تھی اب وہ پونے دو روپے دو روپے کی ہو گئی ہے اب تو چینی کیا آٹ تاب جو بیسک چیزیں ہیں جس کی اوپر عوام اور غریب آدمی اپنا پیٹ پالتا ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ناممکن ہے ان کے لیے خریدتا اچھا آپ کی حکومت جو نون لی کی جب حکومت تھی اور اس حکومت میں آپ کیا فرق دیکھتی ہیں میں یہ دیکھتی تھی کہ جو ہماری حکومت تھی میاں صاحب میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف سب سے پہلے ان کو عوام کا خیال ہوتا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو بیسک آپ کی روٹی ہے چینی ہے آٹا ہے اس کو کنٹرول میں رکھتے تھے اور اس کو سبسجی دیتے تھے جیسا بھی ہوتا تھا غریب کو تاکہ بوجھ نہ ہو یہ ان کا پہلا دیوٹی تو یہ ہوتی تھی کیونکہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور دوبارہ واپس آنا ہے تو ہم نے اپنی عوام کا خیال رکھنا ہے اور اس کا خیال کیے بغیر ہم سیاست میں نہیں رہ سکتے اور اگر ہم جو کی ہوئے وعدیں نہ نبھائیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عوام بہت اویر ہو چکی ہے اب وہ عوام نہیں ہے جس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں امریکہ کی سیاست کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے ہندوستان کی سیاست کا بھی پتہ ہے کہ موڑی کیا کر رہے ہیں امریکہ میں کیا ہو رہے ہیں پاکستان میں کیا ہے ٹیلی ویژن، میڈیا، ریڈیو یہ جو آپ کا سارا ہے یہ نیٹ ورکس ہیں انہوں نے ان کو بہت کچھ سکھا دیا ہے آپ اتنی پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر میمبر ہیں اور نیا نواز شریف صاحب بھی مرک سے باہر ہیں تو اب پاکستان مسلم لیگ نون میں کس کا حکم چلتا ہے کس کے حکمات پر عمل کیا جاتا ہے دیکھیں جی ہمارا جو چیمیت صاحب ہے اور پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ میہ محمد لیواز شریف ہے اور میہ شباز شریف آپ مجھے معلوم ہے کس طرف اشارہ کر رہے ہیں میہ شباز شریف جو ہیں وہ ان کے وہ بڑے بھائی وہ چھوٹے بھائی مجھے معلوم ہے میہ شباز شریف میہ شباز شریف بھی نے جو ایک کسی بھی بھی زیادہ کیا ہے اور ایلڈرہ کا ایک کس نے زیادہ کیا ہے نے جو سے جو سے نے زیادہ کیا ہے کیا ہماری نے منگ کی Auетр کے لیے آپ نے ہم رحے کیا ہے آپ نے اپنی ذات کیلیے کیا ہے یہ تو اللی عیدی٦ کو گنا��ا ہے پیسہ بنا گئے ہیں بھئی وہ کاروباری لوگ تھے یا پیلی کا کاروبار نہیں تھا ان کے پاس پہلے کی ان کے ملے نہیں تھی سب کچھ تھا پہلے کا تھا میاں شریف صاحب نے بہت میند کی جب پارٹیشن ہوگا وہ یہاں آئے اور جو ہمارے بڑوں کی سننے کی باتیں آتی ہیں اور وہ خود بھی سناتے تھے کہ کس طرح میند کر کے انہوں نے یہ سارا اتفاق برادرز کو انہوں نے بلڈ اپ کیا تو یہ کہنا کہ وہ تو بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج ہے میں تو کہتی ہوں ایک بزنس مین ہوتا ہے اس کا پیسہ چلتا ہے پیہ اگر وہ پیہ روک لے تو وہ بزنس مین ہی نہیں ہوتا وہ تو پھر ایک پیسہ سٹیگنٹ ہو جاتا ہے so you have to get into business which they date اور اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ وہ کیا تو اگر خودانہ خاصتہ اگر اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو پروف تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس شباز شریف صاحب باہر آگئے ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ دوبارہ سے پوشش کی جائے یہ اس میں شامل ہونے کی وہ کیا حقائق ہیں کیا لگتے ہیں دیکھیں چی اپوزیشن کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے سٹرونگ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ روکتی ہے گورنمنٹ کو غلط کام کرنے سے یا one way decision making سے اپوزیشن کا پارٹ یہ ہوتا ہے کہ it has to monitor what the government is جس کی policies بن رہی ہیں bill بن رہے ہیں law بن رہے ہیں کہ وہ ملک کے مفاد کے لیے ہے یا نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ٹیبل پر بٹھا کے اور negotiate کر کے اور وہ کام کریں جو ملک کے مفاد کا تو مریم نواز صاحبہ اب کافی دنوں سے جو ہے وہ پردہ سکرین سے غائب ہیں اس کی کیا وجہ لگتا ہے سکرین سے غائب نہیں ہیں مریم نواز صاحبہ نے بہت اچھا رول ادا کیا جب پارٹی جس طرح میں کہوں گی وہ وقت تھا جب پارٹی تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں نا حالات ایسے ہو گئے تھے وہ آئیں انہوں نے پارٹی کو موبولائز کیا سر براہ صاحب نے ہمارے نواز شریف کی حکم میاں شباز شریف اندر تھے وہ جیل میں تھے حمزہ جیل میں تھا حمزہ کو دو سال آپ نے جیل میں رکھا اس حکومت میں کس لیے رکھا پھر چھوڑ دیا پھر اپنے لیڈروں کو بھی جو عزتدار لوگ تھے ان کو بھی اپنے پی ٹی آئی کے لوگ ان کو بھی جیل میں رکھا کہ بیلنس ہو جائے کہ یہ لوگ نہ کہیں کہ ہم ان کو رکھ رہے ہیں تو ان کو نہیں ان کی بھی جس طرح کہتے ہیں نا آپ لوگ انہیں ایک قسم کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پارٹی کیا تھا جیل میں آپ نے اپنے پارٹی کیا تھا مگر حمزہ کے خلاف کچھ بھی نہیں ملا میاں نواز شباز شریف کے بعد کچھ بھی نہیں ملا سب گئے ہیں عباسی صاحب گئے ہیں خاجہ آصف ہیں خاجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق ان کو دو سال رکھا مطلب ہے آپ وکٹمائز اتنا کی ہے ہمارے پارٹی کو کہ یہ ڈی موریلائز ہو جائیں یہ بیٹ جائیں مگر جتنا زیادی کرتے ہیں کوئی بیٹا نہیں ہے اتنا زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے عمران خان صاحب تعریف کرتے ہیں کہ سردار عثمان وزدار کی پرفارمس بہت اچھی ہے کیا وزیرالہ پنجاب واقعی بہت اچھا کام کرتے ہیں؟ جی میں کسی کو جیسے میں نے آپ کو کہا نا میں آپ کو صرف اتنا کاؤں گی اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہے تو آپ پنجاب میں جائیں آپ میرا انٹرویو نہ لیں آپ گلی گلی جا کے انٹرویو لے لیں لوکوں سے پوچھ لیں ہمارے چھوٹی چھوٹی ہم بھی گوہ میں رہتے ہیں ہماری گلیاں ٹوٹ گئیں سڑکیں ٹوٹ گئیں تین سال میں تو کسی نے ایک اینٹ کپ نہیں پیسہ دیا کہ ہمیں نہیں تو اپنی پارٹی میمبرز کو دیں کہ جا کے یہ گلیوں کی اینٹیں ساف کرنیں لاہور کا گاند اٹھا لیں لاہور کے حالات کیا تھے پہلے کیا تھے پھولوں کا شہر کلاتا تھا لاہور کے بارے میں یہ کہتے تھے میاں شباز شریف نے جو میند کی تھی اس کی اوپر تو پانی پھر گیا تو میں کسی کے بارے میں میں نہیں کہوں گی اس کا کام کہے گا کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا میں کیوں کسی کے بارے میں میں کروں وہ تو میری زبان تو چل جائے گی مگر عوام کی زبان سے سنیے موسیقی آپ نے میاں نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اب ان کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی بہت ایکٹیو ہیں حمزہ شباز بھی بہت ایکٹیو ہیں تو ان دونوں میں لیڈرشپ کے لیے کوالٹیز خوبیاں کن میں زیادہ لگتی ہیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں میاں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب مریم صاحبہ حمزہ صاحب یہ سارے ایک ہیں انہوں نے کام کرنا ہے پاکستان کے لیے اور ملک کے لیے اور عوام کے لیے جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی یہ حاضر ہوں گے اور جیسے بڑے میاں صاحب کا حکم ہوگا میاں محمد نواز شریف کا اور آپ کا میں ایک بات ساتھ مجھے اب اتنے ساتھ سیاست میں ہو گئے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ پہنچائیں گے کام کرنے کے لیے اچھا آپ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں آپ سیاست میں کیسے آئیں کیسے آغاز ہوا میں آپ کو یہ بتاتے ہوں میری عمر تب تھی میری نئے شادی ہوئی تھی میری عمر ہوگی اس کے بعد میں ادھر آئے تو کچھ عرصے کے بعد الیکشن ہوا مادر ملت کا میں ان سے انسپائر ہوئی وہ میاں والی آئیں پھر ان سے میری تفصیل سے تو ملاقات نہیں ہوئی بس ایسے جیسے کہتے ہیں آئیں اور وہ چلی گئیں لڑکیوں کا کالیج تھا وہاں آئیں میں نے ان کو ایک نظر دیکھا دل بھر کے دیکھا اور اس کے بعد میرا دل میں خیال آیا کہ ہم جو عورتیں ہیں ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے اگر ہم گھر میں بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر رہے صرف یہی ہے کہ روز بارہ کی زندگی ہم گزاریں تو اس سے بہتر عزت اس میں ہے جب آپ اپنے علاقے کے لیے اپنے عوام کے لیے جب آپ کام کریں گے اس میں آپ کو عزت ملے گی تو پھر میں نے کام کرنا شروع کر دیا اور کام شروع جب کیا میں نے اور اس کا مجھے میری پارٹی نے مجھے بہت عزت دی اس وقت کون سی جماعت آپ نے جائے اس وقت جب میں شروع شروع میں آئی تھی تو میں نے پیپلز پارٹی جوائنٹ کی تھی نون تا بنی نہیں تھی نون تو تھی نہیں تو میں ان کے ساتھ آئی اور پھر اس کے بعد ایٹی فائف میں نون اُبھر کیا پھر میں نے وہ چھوڑ دی ایک ہی دفعہ پارٹی چھوڑی اور میں نون میں آئی اور ایٹی فائف کے بعد میں نون میں ہوں پھر ان کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں بہت عزت بھی ملی انہوں نے ہمارا اترام کی اور ہمارے علاقے میں بہت کام ہوا لوگ کہتے ہیں کہ دہاتوں میں کام نہیں ہوا آپ جائیں میرے عیسیٰ خیل تحصیل کو دیکھیں میاں والی زلے کو دیکھیں جتنا کام میاں لواز شریف اور میاں شباز شریف کے دور میں ہمارے علاقے میں ہوا ہے پارٹیشن کے بعد کبھی اتنا کام نہیں ہوا تھا اس علاقے کی تو تقدیر بدل گئی ہے اتاولہ عیسیٰ خیل بھی عیسیٰ خیل کے میاں والی گئے ہیں اس نے بھی تقدیر بدلی میاں والی میں اس نے نام پیدا کیا اور وہ بہت اچھا the best folk artist in the country بلکہ دنیا سنتی ہے ان کو ساری دنیا یہاں سے پنجاب سے بلوچستان سیند کے پی کے ازاد کشمیر یہ تو اپنا ملک ہوا باہر کے ملک کے لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان کے جو وہ ہیں folk songs they are classic اور مجھے ان کے سرائکی کے سارے گانے بہت پسند ہیں صرف جب ترانے گاتی ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے پھر اچھے نہیں لگتے نہیں نہیں اچھے تو مجھے نہیں مگر میں کہتی ہوں وہ نہ گائیں تم اپنا کام کرو مگر وہ اس کا شوق پھر آپ نے میاں والی سے آپ کا تعلق مادر ملت کو دیکھ کے آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا کیسی سوڈنٹ تھی پڑھنے میں کیسی تھی کہاں تک پڑھا میں تو بہت پڑھنے میں میں کیوں آپ کے سامنے بڑی باتیں کروں میں پڑھنے میں اس زمانے میں لڑکیوں کو سکول میں ڈاہر دیتے تھے ہمارے اس میں اور یودہ دن کی شادی کر دینا ہے so i was not trained to be a professional which i regret i wish i had that sense i could have become a doctor or maybe you know some other profession which i could have taken but ہمارا شوق یہ تھا کہ ہم تھوڑا بہت پڑھ جائیں اور میں سولہ سال کی تھی جب میری شادی ہو گئے تو i was about 17 and a half when my first child was born تو آپ مجھے سوچیں سولہ سال کی لڑکی کیا اکل ہوگی مگر پھر بھی ہم چل پڑے دنیا کے ساتھ ساتھ اور اتنی مچور نہیں تھی مگر آیستہ آیستہ مچورٹی بھی آتی گئی میں تو سمجھتے ہوں کہ انسان مرتے دم تک بچیور نہیں ہوتا سیکھتا جاتا ہے every you keep learning on every step جب آپ سیاست میں آئیں اس وقت تو خواتین کی سیاست میں آنے کی اتنی زیادہ اتنا روجہان نہیں تھا تو آپ کے ہزبنڈ نے آپ کے شوہر نے آپ کو سیاست میں آنے کے لیے کوئی مدد کی یا کوئی روکا جاتا تھا آج جو میں سیاست میں ہوں آج جو میری ایڈنٹیٹی ہے وہ دو لوگوں کی وجہ سے ہیں دو لوگ میں ایسے کہوں گے میرا خامر جس نے مجھے سرپورٹ کیا and he said go ahead میں ان کو کہا مجھے کچھ سکھاؤ چاہی سیاست ہوتی کیا ہے اس نے کہا no I'm going to throw you into the swimming pool and you have to learn to swim I'm not going to teach you میں ان کا کیوں کہتے پھر تم ساری زندگی میرا ہاتھ پکڑ کے چلو گی خیر اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں وہاں نجمہ حمید تھی وہ پنجاب میں وہ پریزڈنٹ تھی بہت تھی اچھی خاتون تھی میں ان کے ساتھ پنجاب میں میں نے بہت کام کیا اور جو دوسرا بندہ جس کی وجہ سے مجھے اتنی عزت سیاست میں ملی وہ تھی میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیگم بیگم کلسوم صاحبہ and میاں محمد شباز شریف ان بھائیوں نے اور بیگم صاحبہ نے بہت مجھے عزت دی میرے میں ٹرسٹ کیا اور ان کی وجہ سے آج جو میں ہوں میں سیاست میں میند بھی ہوتی ہے مگر ان کی ریکنیشن تھی اور انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا اور مریم صاحبہ اور حمزہ صاحب تو چھوٹے تھے یہ تو چھوٹے بچے تھے میرے سامنے بڑے ہوئے میں نے ان کو بڑے ہوتے دیکھا ہے اور اتنے ماشاءاللہ یہ جس طرح کہتے ہیں بہت تمیزدار تھے بہت عدب والے بچے ویری ویل براؤٹ اپ چیلو نواز شریف صاحب کی جو بیگم صاحبہ تھی کلسوم نواز صاحبہ ان کے بارے میں بہت لوگ تعریف کرتے ہیں بڑی ہمبل ڈاون ٹوئر تھی ان کے ساتھ کوئی اچھا واقعہ بہت بہت ان کے ساتھ کیا بات ہے وہ تو آپ جائیں جو بھی جائیں آپ کو ایسے محسوس کراتی تھی بیگم کلسوم نواز شریف جیسے جب میں چلی گئی تو شی بود میک می فیل بات سنتی تھی آپ کی سنتی تھی اور کوئی اگر آپ کو ہیلپ چاہیے پارٹی کے لیے یا کئی کام کا تو شی بود دے تو ہیلپ یو آؤٹ میں کہتا ہوں اتنی نفیس عورت ہوتی اتنی اچھی خاتون تھی کہ ان کے جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خلا ہے جب آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کیا تو پھر آپ کو کیا ذمہ داری پہلی ملی اور اس کو کیسے طریقے سے پہلے مجھے بس یہ ذمہ داری ملی تھی پارٹی کے اندر مجھے پارٹی کے اندر ایک عوضہ ملا تھا پنجاب میں اس کے ساتھ میں نے جیسے آپ کو بات ذکر کیا نجمہ حمید صاحبہ کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا پنجاب میں اچھا پاکستان پیپس پارٹی سے جب آپ اکثر مسلم لیگ نون میں آئیں تو اختلافات ہر گھر میں ہوتا ہے نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو کبھی اپنی پارٹی میں ایسا لگا کہ یہ کام ایسا نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا جس سے شاید بزید پارٹی کو فائدہ ہوتا دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاتیوں میاں صاحب کی جو سب سے بڑے میاں صاحب کی بھی اور میاں شباز شریف دونوں کی ایک جو بات مجھے پسند ہے وہ اکیلا فیصلہ نہیں کرتے تھے وہ پارٹی میں اجلاس ہوتا تھا کبھی پارلیمنٹری گروپ کا ہوتا تھا کبھی کیابنٹ کا ہوتا تھا کبھی عودداران کا ہوتا تھا کبھی پورے پنجاب میں سے لوگ بلائے جاتے تھے اہم مسائل کی اوپر بیٹھ کے فیصلے ہوئے تھے سنگل ہینڈلی جس کو میں کہتا ہوں جھوموریت سنگل ہینڈلی فیصلے نہیں ہوتے تھے اور کئی فیصلے ایسے بھی ہوتے تھے جس میں پنجاب نہیں ہوتا تھا تو فیڈرل میں جو فیصلے ہوتے تھے وہاں بھی ان کے اپنا ٹیم تھی جن کا وہ رائے لے کے پھر فیصلے کرتے ہیں خواتین کو سیاست کے لیے کچھ مالی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں جی ہر کام کے لیے تھوڑا بہت تو مضبوط ہو ہمارے میں کہتے ہیں پنجابی کے کہاوت ہے کہ جس کے قائد کا بھی یہ تھا کہ سیاست میں آئے قائد آزم محمد علی جناہ کا تھا کہ تھوڑا سا آپ کو گھر میں فینینشلی مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ٹیمٹیشنز بہت ہیں سوڑا بہت آپ کا سپورٹ فینینشل ہونی چاہیے اپنے گھر کی پھر آپ سیاست کو دھیان دیں آپ بھی خاتون ہیں اور آج کل جو میڈیا پہ خواتین کے تنز و تیز جملے ہیں کیسے ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں پھر آپ کی جانب سے آپ کی پارٹی کی جانب سے عجمہ بخاری صاحبہ جواب دیتی ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں دیکھیں جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فردوس عاشق عوان ڈاکٹر ہے وہ اچھے جملے بولیں گی تو ہم بھی اچھے جملے بولیں گے اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گی تو ہم بھی ان کو جواب کیونکہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جواب حاضر جواب ہونا چاہیے مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ things will change یہ جو اگریسیونس ہے اگر وہاں سے اگریسیف فکر آتا ہے تو عزمہ مخاری صاحبہ کا بھی اگریسیف فکرہ ہوتا ہے تو کیا کرے پھر عزمہ چھپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتی ایک جواب تو دینا ہوتا ہے ان کو بھی اور عزمہ صاحبہ جو ہیں she's a lawyer she's by professional lawyer she's an educated young energetic girl میں یہ کہوں گے she's got a brilliant mind تو ایک اچھی جس طرح کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں پارٹی میں جو دوسرے آپ کے کلیگز تھے آپ نے جب سیاست میں قدم رکھا تو ان میں آپ کو بہت میلیاں فیمل اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے کوئی سیاست میں آپ کو استاد آپ کا کوئی ہو نہیں جی استاد تو میرا صحیح پوچھو سیاست میں آپ فیانتے ہیں آپ گلتیاں بھی کرتے ہیں پھر آپ یو ڈیکٹیفائی یور مسٹیکس ایوری دی ایوری دی سیاست کے علاوہ کس چیز میں دلچسپی ہے گھر میں کیا کرنا پسند کرتی اگر میرے سے پوچھے تو ای لائک ٹرابلن ای لائک ٹو ٹرابل اب ٹرابل بھی آج کل تو اس ویرس کی وجہ سے دو سال ہو گئے ملک سے باہر ہی نہیں گئی دو اڈھائی سال ہو گئے پاکستان میں گارڈنگ کا بھی شوق ہے اپنے آئی لائک ریڈنگ آئی لائک سینگ آئی لسنگ ٹو میوزک آئی لائک ٹائم بہتا ہے تو کتاب بھی پڑھتی ہوں میوزک بھی سنتی ہوں آئی موویز بھی دیکھتی ہوں آئل ٹائپس موویز کون سا اچھا لگتا ہے موویز کسی دیکھتی ہے آئی لائک کلاسیکل سیمی کلاسیکل پاپ نیا جو گانے ہوتی ہیں وہ بھی پساند ہے زیادہ موزک آئی لائک سکسٹیز کا اردو کے گانے اور لور جہان بہت پساند ہے کلاسیکل بیگم اکتر بہت پساند ہے موزک جو ہے ای لائک ای لائک ریلی اپلیپس اور موویز کسی دیکھنا پساند کرتی ہے موویز کلاسیکل آئی لائک کلاسیکل موویز زیادہ بانگ بانگ بار مار کھوٹائی ہوتی ہے یا یہ جیسے آج کل کیا بہت ساری موویز نہیں کل کیا وہ نہیں کسیم کی نہیں I like a movie with some history behind it classical movies اس کسیم کی زیادہ بانگ بانگ موسیقی بانگ دوپہر کی چائے ہمارے ساتھ بھی اب یہ بتائیے کہ تعلیم کہاں تک حاصل کی اور کہاں پڑی آپ میں بچپن میں بورڈنگ ہاؤس پہ ہمیں ڈالا گیا کیونکہ میرے جو والدین تھے ہم عیسیٰ خیر میں رہتے تھے اور وہاں اچھے سکول نہیں ہوتے تھے پہلا سکول جو میرا تھا وہ پبلک سکول جو گمن کا سکول تھا عیسیٰ خیر میں اور آپ دیکھیں وہ کیسا تھا ایک کچھا سا کمرہ تھا اس میں چٹائیاں ڈالیوں ہی تھی اور لوکل ٹیچرز تھی اور ہم زمین پہ بیٹھ کے ہم کو علیف بے پہ سب سے اردو کے سکھاتے تھے اور انگریزی تو ابھی میں نہیں پہنچی تھی ایک دو ہنسے سکھاتے اور تختی پہ لکھواتے تھے تو میں وہاں گئی کچھ دن وہاں گئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا وہاں تو نہ کوئی ٹوائلٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا کریں اما یہ کیسا سکول ہے تو میری والدہ نے کہا تمہیں ہم ڈالیں گے سکول میں بورڈنگ ہاؤس میں تو ہم تمہاری تیاری کروا رہے ہیں کہ تم کو عادت پڑے سکول جانے کی تو میں پندرہ دن رہی ہوں گی وہاں سکول میں تو اس کے بعد میرا رونا شروع ہو جائے کہ وہاں تو کوئی سہولت ہی نہیں ہے اور بہت میری ماں کہہ کہ جو اور بچی ہیں بھی تو تمہارے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو تم جو وہاں پڑھائی کرو پندرہ دن کے بعد میرے رونے دھونے کے بعد انہوں نے مجھے گھر بولا لیا کیونکہ اتنے میں میرا داکھلا بھی مری ہو گیا تھا تو وہ پھر میں مری چلی گئی بورڈنگ ہاؤس وہاں اور زیادہ رونا دھونا کیونکہ بورڈنگ تھا ماں باپ سے علیدہ تھے تو پھر میں کہا وہی سکول بہتر تھا جہاں میں اپنی والدہ کے پاس تو تھی کم از کم یہاں تو ہمیں کئی کئی مہینے گزر جاتے اور ہم اپنے والدین کی چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے مگر وہاں جو تھا وہ مشنری سکول تھا اور بہت اچھا سکول تھا سارے ٹیچرز جو تھیں وہ آتی تھی انگلینڈ سے آتی تھی اور کچھ لوکل ٹیچرز تھی اور کچھ ٹیچرز انگلینڈ میں کانٹریکٹ سے آتی تھی اس مشنری سکول نے ہمیں بہت کچھ سکھایا انہیں ہمیں صحیح بات کریں دیکھیں چی میں آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے ہمیں سچائی سکھائی انہوں نے ہمیں بتایا یہ اس right and wrong روز ہیں you have to obey law, you have to obey the order, you have to obey the rules this is out of bounds آپ اتنے ہاتھ سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ آپ کے لیے تو آپ نے حکر پھر ہمیں نیچر سٹاڈی پھر ہمیں ریلیجئز سٹاڈیز پھر مجھے یاد ہیں انہوں نے میں بہث میں ایک بارا سن باری اور ہمی اللہ اچھا تو سکتے دے تا کہ بچوں کو دلچسپیو میوزک لیسنز ہوتا تھا سنگنگ ہوتا تھا دراما ہوتا تھا جب ہمینے راونڈر انہوں نے ہمیں وہاں ٹریننگ دی اور میں ہمینے لگتا ہے جسیہوں میں احج میں کہتا ہوں کہ ہمیں اتنے ویلیوز بتائے اتنے ویلیوز انگرین کیونکہ ہماری امار پانچ پانچ چھے سال ہماری ایج تھی تو اس عمر میں آپ کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھ چاہتی ہیں بھی وہ زندگی بھار بیٹھی رہتی ہیں اور ان لوگوں کے اصول تھے پرنسپلز تھے اور وہاں اپری اپریٹ پیپل میں نے کہا کہ میں نے اپریٹی سکول میں اپریٹی سکول میں پھر میرے والد نے کہا کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کو ہم میریز میں ڈالتے ہیں لاہور میں یہاں بھی ہماری جو پرنسپل تھی مسکلیٹن تھی یہاں بھی ہماری تیچرز جو تھی کچھ لوکلز تھی بہت بڑی لکھی ہوئی ایکسپریئنس ٹیچرز تھی کوئن میریز کالج اور اس زمانے میں کالج جو اپریٹی سکول میں میرا خیال ہے کہ اگر اپریٹیشن کے بعد اگر کوئن میریز اپنے اروج پہ تھا تو اس زمانے میں وہ اروج پہ تھا اور وہاں سارے پنجاب کی لاہور کی لڑکیاں نے تعلیم وہاں لی پھر وہاں دس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا میری شادي ہو گئی تو میں کالج کا تو میں نے شکل بھی نہ دیکھی میں نے کالج کا بھی نہیں گئی بکر میں نے سکسٹین عاملہ جو جیسے میری شادي ہوئی تو میرے جو میاں تھے وہ لندن میں پڑ رہے تھے لوکہ رہے تھے میں ان کے ساتھ لندن چلی گئی لندن چلی گئی تو وہاں اس کے بعد میری سیلخ ایڈوکیشن شوری ہوگی میرے میاں نے مجھے جس طرح کہتے ہیں بکس کے ذریعے ٹرایول کے ذریعے مجھے آرٹ گیلریز میں لے جائیں میوزک کی سننے کی پلیز دیکھنے کی پاکس میں جانا اور ہسٹورکل جگہ پہ مجھے دکھانا کرنا جیسے کہتے ہیں یہ ایک بک خوشی ہے ایک بک خوشی ہے تو میری دونوں طرف سے پھر ہی گرومن بھی جیسے کہ مجھے تو جیسے بیوی ہونا چاہیئے تھا سولہ سال کی لڑکی تھی تو انہوں نے کہا پہلے تو اس کو گرومن کرو اس کو سکھاؤ پڑھاؤ پھر اس کو بیوی جیسے کہیں کہ تم نے کھانا بھی پناہنا ہے یا گھر کا خیال کرنا ہے but he was a very very kind man and a very understanding human being تو انہوں نے مجھے پھر زندگی میں بہت support کیا اور انہوں نے میرا بہت خیال کیا تو میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے والد جیسا کم ہی ہوگا تو اتنا ایک عورت کو عزت دی اس کا بھرابری کا ہمارا بھرابری کا رشتہ تھا یہ نہیں تھا کہ تم عورت اور میں مردوں ایک رلیشنشپ اور شرونٹ دور میں کئی شرارتی بھی تھی کئی فیشن بھی کرتی تھی فیشن تو میں نے زندگی بھار نہیں کیا ابھی بھی نہیں کیا اور ایک کرتا پہنے ابھی بھی اور تب بھی پہنے آئی تھی اور شرارتیں کرتے تھے بالکل کرتے تھے ایسے کھتے کہتے ہیں you can't go out of bounds you have to obey تو کئی rules توڑ بھی دیتے تھے ہم بچے ہوتے تھے تو we used to get thrashing ہم اتر زمانے میں we used to get a brush on our hands ہمیں thrashing بھی بھی تھی آج کل تو you can't thrash children تو ہم کو کافی میں نے بورو شاعت پہ کھائے ہوئے اور پھر سیکھے تو کوئن میری کالیج کا کوئی واقعہ یا کچھ شرارت والا واقعہ جو یاد ہو آپ بھی آج بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں نہیں کوئن میریز میں ہمارا اور بورڈنگ ہاؤس تھا ہم سومنگ کرتے تھے سپورٹ سوتے تھے ہمارے ہار قسم کی بچیاں ہم اکٹھے ہوتے تھے وہاں ہمارا جیسے پورے پنجاب کے ساتھ ہمارا ایک قسم کا رشتہ جڑ جاتا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے تو وہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہاں مجھے کبھی ایسے تھرشنگ و ریشنگ لئی ہوتی تھی بکوز وہ زرہ بڑے ہو گئے تھے تو سمجھدار ہو گئے تھے تو وہاں یہ تھا کہ ہم نے تعلیم پائے اور پھر شاہدی تو اگر آپ سیاست نہ کرتی تو کیا پلان تھا گھرولے کیا چاہتے تھے کیا بنیا اگر میں سیاست نہ کرتی تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں آپ کو یہ بتاتے ہیں جب آپ کیا تھا مجھے ایک بھی نہیں کیا لیکن میں کیا تھا لیکن میں کیا تھا جو دکٹر یا لائر یا کوئی اور پروفیشن کی تو مجھے تریننگ تھی نہیں اور سیاست اس لئے مجھے نچرلی آئی کیونکہ جب ہم گاہ میں رہتے تھے ہم گربت بھی دیکھتے تھے آس پاس گورمی گربت بھی بہت تھی تویلیٹ کی فیسلیٹیز لوگوں کو نہیں تھی اور سکول کی فیسلیٹیز نہیں تھی and we had a better quality of life than the poor people and one wanted to do something for those people تو وہ ہمارے لیے natural تھا to work with the people of that area اس لیے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنے بھی وہی لوگ آتے تھے ہمارے جتنے بھی گھار کے ہیلپ ہوتی تھی ان کے بچے ہمارے ساتھ کھیلتے تھے we were brought up with them تو ہمیں انٹریکٹ کرنا دیہات کے لوگوں کے ساتھ کچھ ہم کو یہ تکلیم وہ نہیں لگتا تھا کہ یہ اور ہے we treated them as equal and they treated us as equal اور کیونکہ ہمارا جو جو گون تھائٹس on the border of KPK تو وہ جو کلچر ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے چاہے امیر ہوں چاہے آپ غریب ہوں پیسہ ہو یا نہ ہو آپ سب برابر کی ہوتی ہیں وہ آپ کو اس طرح نہیں کرتے جی حضور آپ کیسے ہیں یہ جی حضور ہی وہاں نہیں ہے اگر آپ ہیں تو تم ہو تو وہ بھی تم ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر بہت زیادہ اسمان پہ چڑھا ہے اور خود نیچے او نو it is that culture in that area برابری کا ہے تو خانہ داری میں کھانا بناتی تھی کیا کھانے کا شوق ہے؟ کھانا بناتی تھی اور جلاتی بھی تھی چھوٹی تھی کوشش کرتی تھی سیکھنے کی کھانا اور سیکھا بھی ہے یہ نہیں کہ بلکل نہیں آتا میں بوکھ نہیں کسی کو پکا لوں گی کھلا بھی لوں گی با جس وہ کہتے ہیں کوکنگ کا شوق وہ نہیں تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ میں نے دیکھا اپنی دادیوں کو اپنے بڑوں کو جو گاؤ میں ہمارے عزیز تھے وہ کوکنگ جو کرتی تھی سارا دن ان کا کچن میں ہی ہو جاتا وہیں بیٹھ ہی روتی تھی پیڑی کیوں پر بیٹھ کے بتا رہی ہی رہی تھی کہ یہ پکاؤ یہ آپ نے ہی رہی پتی تھی ان کی بگر بیٹھ ہی ہیں کچن میں ساری انبولمنٹ ہی کچن میں ہوتی تھی تو میں نے سوچا اگر یہ کچن میں چلے گئے تو کچن کے ہی رہ جائیں گے اس لئے ایم ناٹ افسی ایٹر مجھے دال روٹی جو مل جائے میں شوق سے کھا دیتی پرائم منسٹر عمران خان بھی آپ کے علاقے کے ہیں میاں والی کے ہیں تو وہاں پہ ترکیاتی کام کب شروع ہوئے ہیں اور کتنے ہو چکے ہیں دیکھے جی خان صاحب ہیں تو ان کے جو والد تھے نا وہ ہے میاں والی کے پتھان ہیں نیازی قوم ہیں ہم بھی نیازی ہیں وہ بھی پتھان ہیں ہم بھی ہیں جو تعلیم اور تربیت خان صاحب پیوئی تھی وہ میاں والی میں نہیں ہوئی تھی وہ ان کے والد انجینئر تھے اور وہ لہور میں بڑے شہروں میں رہی اور وہ بھی بڑے شہروں میں پلے اور بڑے شہروں میں رہی جیسے اس کو کہتے ہیں میاں والی کی مٹی کے ساتھ اگر آپ کے ہیں تو ان کو ہمارے کہتے ہیں بچہ کھیلتا ہے تو اس کو پلیتھون لگ دے پلیتھون آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے پلیتھون جب آپ آٹے کی روٹی بناتے ہیں جو سوکھا آٹا رکھ کے تو اس پر آپ روٹی بناتے ہیں تو ہم لوگ کھیلے ہیں تو ہماری مٹی جو تھی ریسہ کھیل کی یا میان وائل کی وہ ہمیں لگی ہم اس مٹی میں سے کھیل کے بڑے ہوئے ہیں میان خان صاحب جو ہیں وہ لاہور کی مٹی میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں ہم زمان پاک کی مٹی میں کھیلے ہیں ہمیں تو دیہات کی مٹی سے ہم کھیل کے جیسے میں نے کہا جیسے ہمارے وہاں گاؤں کے لوگ تھے ان میں ہم کھیل کے ان کے ساتھ پڑھ کے بھی تھوڑا بہت اور ہم بڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا جو قدم تھا سیاست میں جب آئے ہیں تو یہ پھر یہ میاں والی میں ان کا رابطہ ہوئے اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے وہ کرکٹ کی دنیا میں تھے اور وہ لاہور کی دنیا میں تھے تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تو بچپن میں پڑے وہیں پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں مرتے بھی اپنی مٹی میں جا کے ہم کو دفن کرتے ہیں تو ہمارا جو لنک ہے ہمارے اپنے عیسیٰ خیل کے ساتھ یا جو محبت ہے وہ ہوتی ہے رہنے کے ساتھ اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جیسے کہتے ہیں ہمارا دل اور جان ہمارا گاؤں ہے ہمارا علاقہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ترکیاتی کام نہیں ہوئے اس میں جی ترکیاتی کام جو ہے نا میاں شباہ شریف نے بہت کی ہیں میں آپ کو یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیہات میں کام نہیں ہو رہا میاں صاحب سارا کام جو ہے وہ لاہور میں کر رہے ہیں اور لاہور کو چمکا دیا آپ دیہاتوں میں جائیں پتہ کریں آپ کو وہ جو فارم کی روڈز ہیں مارکٹو فارم روڈز وہ بنی ہیں سکولز بنے ہیں ان دے ہسٹری آفٹر پارٹیشن جتنے سکول بنے ہیں اس کے بعد ہماری تحصیل میں ڈبل سے بھی زیادہ اور بجلی سڑکیں وہ بنو روڈ اتنی زبردست بنائی ساری میاں صاحب نے بنائی جب 1910 میں جو فلڈز آئے تھے میاں صاحب اس فلڈز کے بعد اتنا کام کیا اس تحصیل میں بند بنائے وہ ہمارا کرم کا ڈیم تھا وہ بنایا پھر یہ میاں والی والی سڑک بنائی پھر وہ ہمارے ہیل ٹورنس تھے ان کو انہوں نے ان کی وہ جو ڈیریکشن ہے چینج کی تاکہ ویلیجز کو وہ بہے کے لے جائیں سو میاں شباہ شریف اور میاں نیوہ شریف کا کام بہت تھا اور سیدھی بات سے جب سے یہ حکومت آئی ہے میں تو پھر اتنا میں آپ کو صحیح بات بتاتیم بکوز ام ناٹنی پارٹی نا میرے پاس کوئی فنڈ ہے نا میرے پاس کچھ دینے کو ہے میں ام پی اے ضرور ہوں اگر اپوزیشن کو تو آپ کو پتہ ہے نا ایک دھیلا بھی نہیں ملتا کام کرنے کے لیے جب میں کام نہیں کر سکتی تو میں صرف شکل دکھانے تو نہیں جانا نا اس طرف تو مجھے نہیں پتہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اپنے گھر جاؤ اور خالی ہاتھ لے کے جاؤ تو بات نہیں بنتی بیٹا موسیقی آپ کی جماعت اب برسر اقدار بھی نہیں اور اس طرح سے مسروفیت نہیں ہوتی ہوگی اب وقت کیسا گزرتا ہے اہا اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن میں ہو تو اپوزیشن کا تو اور بھی زیادہ کام ہوتا ہے نا بگر کرونا کی وجہ سے نا کوورڈ ڈائنٹین کی وجہ سے مجھے بہت اتیاد کرنی پڑتی ہے میں پہلے آج سے بیٹ سال پہلے میں بہت بیمار ہوئی تھی اور اس سے یہ ہے کہ جس طرح انسان کی وہ جو سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ ویکنس ایک اندر رہ جاتی ہے جو آپ کو زیادہ اتیاد کرنا کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے میں بزاتے خود ہمارے پارٹی کے جو ڈڑکیاں ہیں بچے ہیں مرد ہیں بہت کام کرتے ہیں بہت میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں تھوڑا نہیں کافی سارا مجھے اتیاد کی وجہ سے میں باہر اتنا نہیں نکلتی ورنہ تو میں فیلڈ میں ہوتی میں ہر جگہ پہنچتی اور دوسرا یہ ہے کہ میں اللہ آپ کو خوش کرے کام بھی کرتی اپنے علاقوں کے دورے کرتی سارا کچھ بہت اس کی وجہ سے پاپ باند ہو گئے ہیں جیسے کہتے ہیں ہاتھ کڑیاں یا بیڑیاں پاہ میں پاڑ گئی ہیں کرونا نائنٹین کی وجہ سے بچے باہر رہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ اکیلی ہیں اور یہاں بہت ہمارے اسیمبلی کے ممبرز بھی وفات پاہ انکا بھی انتقال ہوئے کرونا کی وجہ سے سو اس وجہ سے جیسے کہتے ہیں کہ there was a fear in me at my age that I should try and protect myself as much as I can from corona otherwise تو جتنا ہم نے opposition کے دور میں کام کیا تھا مشرف کے time میرا خیال اتنا ہم گورنمنٹ میں نہیں کرتے تھے جتنا ہم opposition میں کرتے تھے بتایا تھا نا length and breadth of Punjab ہم tour کرتے تھے villages میں بڑے شہروں میں جلسے linkages party کو تنظیم کو organize کرنا بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کو but اب اللہ کرے کہ ہم سب اس سے نجات پائیں کرونا سے اور جو ہے زندگی سب کی normal ہو جائے اور ہر کوئی یہ جو کرونا کی وجہ سے پابند ہے وہ پابندیاں اٹھ جائیں خواتین کے حقوق کے لیے بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں ہم تھے جی کرنے کی ویمن ڈیویلپنٹ کی بھی میں میں مانسٹر رہی ہوں وہاں بڑے کانون بنے تھے وہ کانون سازی ہوئی تھی there was a law جی جو asset throwin کی اوپر law بنا تھا وائلنٹا گینس وائلنٹس اگنٹس وومن کا لہ بنا تھا اور کالجز کے لہ بنات تھے کہ ہر کالج میں سکول بسز ہونے چاہیے ہر زلے میں کالج ہونا چاہیے بہت قانون سازی بہت ہوئی ہے اب میرا خیال ہے جہاں عورتوں کا مسائل ہیں تو تقریباً آپ کے میں کہوں گی سارے قانون بانی گئے ہیں اب امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے اب امپلیمنٹ وہ کس نے کرنے ہیں وہ آپ نے میڈیا نے کرنے ہیں ہم نے کرنے ہیں انجیوز نے کرنے ہیں اور عوام نے خود کرنے ہیں اگر کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ جا کے رپورٹ ہی نہیں کرتے اس کے خاندان والے تو کہاں سے انصاف ملے گا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انصاف ایسا ہو جب انصاف کا دروازہ کوئی عورت جب اس کو کھڑکاتی ہے اور جاتی ہے اس کو آواز دیتی ہے تو اس کو سو فیصد انصاف ملے اور ہم اس کو انصاف دلواسے آپ کی فیملی میں بھی کوئی سیاستدان اور ہے میری فیملی میں میرا ایک بھائی ہے اس کا نام عبد الرحمن خان وہ بھی سیاست میں میرا ایک بھائی عبد الرزاق خان وہ بھی سیاست میں ایک بھائی میرا عبدالحفیز کان وہ بھی سیاست میں اب نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی جگہ الیکشن لڑا تھا اس کا ڈگری نہیں تھی اور اس کی ڈگری تھی تو وہ اور چوتھی میں ہم چار بندے تو اسیمبلی میں آئے ہیں بہن بھائیوں میں سے اور اللہ ہمیں حمد دے کہ ہم بہن بھائی جتنی بھی ہماری باقی زندگی ہے ہم اپنے علاقے کی اپنے زلے کی اپنے لوکوں کی خدمت کر سکے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی آپ رہی شروع کے دنوں میں پھر آپ آئیں اور نون لیگ میں ہی رہ گئی نون لیگ میں اس لیے رہ گئی کہ جہاں سیدھی بات ہے میں بہت امپریس ہوئی تھی میان نواز شریف صاحب کے فیملی میں اور ان کی جو زندگی تھی نا ریلیجیس بھی تھے سادے بھی تھے اور بہت سچے بھی تھے اور مجھے انہوں نے عزت بھی بہت دی تو پھر میں نے کہا ایک ہی پارٹی جو ہوتی ہے جب آپ ایک پارٹی میں رہتے ہیں تو وہیں پھر ایک فیملی بن جاتی ہے تو پھر آپ اپنے خاندان کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا آپ کا ان کے ساتھ اس پارٹی کے ساتھ لگا ہوتا ہے کوئی بھائی ہوتا ہے کوئی بیٹا ہوتا ہے کوئی آپ کی اپنی عمر کا ہوتا ہے تو جو لوگ پارٹی بدلتے ہیں وہ کیا سوچ کے بدلتے ہیں تو اس لئے سوچ کے بدلتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے حلقے ہیں ایک تو دے گیٹ نا اور دے فائٹ ان الیکشن اور وہ رخ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کیسا ہے وہ الیکٹیبلز ہیں انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ان کا یہ ایم ہوتا ہے کہ ہم نے جیت کے اسیمبلی میں آنا اور پھر ہم دیکھیں گے کہاں ہوا کا رخ ہے اور کئی ہیں کہ جو الیکشن بھی لڑتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پارٹی میں ہیں ہمارا برنا جینا اسی پارٹی کے ساتھ ہے تو اب نون میں کئی ہمارے ایسے ممبرز ہیں جو ایٹی فائیب سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کبھی پارٹی نہیں بدلی اور اسی پارٹی میں وہ رہ ہیں اور اسی پارٹی کے ساتھ رہنا بھی ہے انہوں نے ملک میں نون لیگ کے علاوہ کونسی ایسی جماعت ہے جو بڑی مضبوط ہے یا جس کے آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ بھی حکومت بننے میں تو سمجھتی ہوں نون لیگ سب سے مضبوط ہے اس لیے کہ ابھی تک ہمارے ممبرز انٹیکٹ ہیں ان کا ابھی تک کانفیڈنس وہیں ہے کوئی ٹوٹا نہیں ہے کوئی گیا نہیں ہے اب تین سال گزر گئے بہت پریشرز آئے ہیں لوکوں کی اوپر بگر وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں سب ایک ہی ہیں تو یہ بھی ایک الزام نون لیگ پہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے تمام لوگ ہیں جو برسر اقدار بھی آتے ہیں اور ان کو ہی بہتر پوزیشنوں پر کام کرنے کا مقابل ہے میں دیکھیں میری بات سنیں آپ ہیں ڈاکٹر آپ کی بیٹی بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے آپ کا بیٹا بھی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکیں گے کہ بیٹا تم ڈاکٹر مت بنو کیونکہ میں جو ڈاکٹر ہوں تو آپ کیوں ڈاکٹر ہیں یا ایک ہے لائر ہے اس کی بیٹی بھی لائر بننا چاہتی ہے بیٹا بھی اور نواسی بھی اور نواسہ بھی لائر بننا چاہتی ہیں اس لیے جس محول میں آپ بڑے ہوتے ہیں آپ وہی محول اپنانا چاہتے ہیں پھر ان کے جیسے والدین ہیں یا اس پارٹی کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی اتنی محنت ہوتی اتنے سالوں کی اور پھر ان کوئی کہتا ہے چلو ان کا بیٹا یا ان کا ایک فرد ہے اس نے کام کیا ہوا ہے اور وہ کام کرنے کے محنت کرنا نظر آتا ہے کہ وہ آگے بھی محنت کرے گا جیسے ان کے والدین نے کی ہے تو پھر ان کوئی ریلی کریں اور ہمیں جو جو بنتے ہیں تو کوئی اکیلہ حکومت تو نہیں کرتے ٹیم ہوتی ہے جو اکٹھی ہو کے ملک چلاتی ہے ایک سربراہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہوتی ہے اور یہ ٹیم جو کیا ریلی کرتے ہیں جو سلوشن کرتے ہیں اور جو آپ کی حکومتیں چلتے ہیں اچھی ٹیم اچھی حکومت بری ٹیم بری حکومت سیاستدانوں کے بارے میں عام راہ ہے کہ بہت مالی فائدے اٹھاتے ہیں آپ نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ جی سیدھی بات ہے میں کہوں کہ میں نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا وہ تو آپ کی ایجنسیز بھی ہیں یہاں آپ کا بہت سارے لوگ ہیں جو فائدہ اگر اٹھایا ہوگا تو وہ چھپتا نہیں ہے تو آپ کے علاقے کے لوگ بھی جان جاتے ہیں آپ کا ذلہ بھی جان جاتا ہے دنیا بھی جان جاتی ہے اور وہ چھپتا بھی نہیں ہے تو آپ کو یہ بیٹر جج کے اٹھایا یا نہیں اٹھایا میں کیا کہوں؟ سیاست نے آپ کو کیا دیا؟ سیاست نے مجھے بہت کچھ دیا میری پہچان مجھے عزت دی میں نے لوگوں کے کام کیے تو سارا علاقہ میری عزت کرتا ہے آج دن تک تو اس عزت سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوتی ہے اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوزیشن میں لائے جہاں آپ عوام کے لوگوں کی خدمت کر سکیں اور اگر آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں تو اس سے بڑھ آپ کو کیا اور مل سکتا ہے عزاز تو عزت کوئی ملی آپ کو سیاست نے کوئی نقصان بھی پہنچایا؟ مجھے تو سیدھی بات ہے نقصان تو میں نہیں کہوں گی سٹرگل بیچ میں کیا کیونکہ وہ بھی اپنوں نے اپنی پارٹی کے اندر کئی ہوتے ہوں کیونکہ ان کے اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے تو کلیش آ جاتا ہے میں ان کو بھی گلا نہیں کروں گی کہ انہوں نے مجھے نقصان پنچایا یعنی جانے پریکی ہونککہنا چاہتے ہیں اور میں نہیں پیشتا ہوتا ہے اور میں سے اچھانے میں بھی مستقبلت سکتے ہیں لیکن اس ویڈرشپ نے مجھے بات مہت خواتین کو سیاست کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو بالکل ہوتی ہے ہوتی ہے باتے تو ساعت جو پڑی لکھی ہوئی آج کل کہ خواتین ہیں نا they overcome the hurdles it's not so easy کہ وہ accept کر دیں they know how to take their rights and they are fighting for their rights and they are successful in their getting their rights انشاءاللہ ہماری عورت ہے ہماری بچیاں ہیں اس ملک کی وہ ترقی کریں گی آگے بڑھیں گی اور وہ میں دیکھتی ہوں ان کے ریزال سکولوں میں کالجز میں وہ زیادہ بہتر ہیں لڑکوں سے بھی اور جو لڑکی میند کرتی اور ایک پروفیشن کو اپناتی ہے پھر اس کو جیسے کہتے ہیں آخر تک اس کو لے کے جاتی ہے انسی سکسیس پول اندار آدھے راستے پہ نہیں چھوڑتی